اے زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات زندہ بات زندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اتَّظَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ بِخَوْفِهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ وَلَا يُمُ الْفَاسِقُونَ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُضْحَمُونَ اور نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِينَ ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات چھے سے آٹھ بجے آپ کا خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شب رات آٹھ سے نو بجے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لاکر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان و معزز ساتھی محترم حادی علی چودری صاحب تشریف فرما ہے حادی صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سامین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور اس کا طریق کچھ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتائی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور اس دعوت کے ساتھ کہ آپ ان افتتائی کلمات کو سنیں اور اس کے بعد افتتائی یعنی افتتائی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کا جو سوال و جواب والا حصہ ہے اس کو کھولتے ہیں یہ پروگرام آپ کے علمے ہوگا کہ بیق وقت ٹرونٹو اور مونٹریول کی مارکٹ میں براہراست نشر ہوتا ہے ٹرونٹو میں آپ اس کو سن سکتے ہیں تھرٹین ٹوئنٹی ایم پہ اور مونٹریول پہ سن سکتے ہیں سکسٹین ٹین ایم پہ اور ان دونوں شہروں میں آپ یا دونوں علاقوں میں آپ یہ پروگرام ٹیل فون کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اگر آپ کو براہراست ریڈیو کی نشریات نہیں پہنچتی ٹرونٹو کے سامین کے لیے یا ٹرونٹو کے گرد و نوا کے علاقے کے سامین کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے سکس فور سیون فائیو سکس فور ون تھری ٹو زیرو سکس فور سیون فائیو سکس فور ون تھری ٹو زیرو اور مونٹریول کے جو سامین ہیں ان کے لیے فائیو ون فور سکس زیرو نائن ون سکس ون زیرو پائیو ون فور سکس زیرو نائن ون سکس ون زیرو یہ نمبر انشاءاللہ میں دھوراتا رہوں گا اور اسی طرح اگر آن لائن آپ نے اس پروگرام کو سننا ہے یا اپنے کسی پیارے کو سنانا ہے تو voiceofislam.ca ویب سائٹ ہے voiceofislam ایک ہی لفظ ہے .ca اور جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہراست بلکہ ساپکا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میں برخواست کرتا ہوں محترم حادی علی چودری صاحب کو کہ اپنے افتتائی کلمات پیش کریں جی محترم حادی صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم وعلی عبد المسیح المعود موضوع سامین گزشتہ پروگرام جو پانچ دسمبر دو ہزار اکیس کو تھا اس میں ہمارے ایک کالر نے فون کرنے والے نے یہ بات کی تھی کہ جو اسوہ دنسی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے اس نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور اس کالر نے جو حوالہ دیا وہ پہلے مسلم کا نام لیا لیکن بعد میں سوری کر کے انہوں نے کہا بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھارہ فور ون ون ایٹ سامین یہ دو لوگ ہیں ایک اسودنسی اور ایک مسیلمہ قذاب جو مشہور ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا اس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا اور یہ بحث رہتی ہے اور یہ ناجائز بحث ہے کیونکہ جتنی بھی مستند تاریخیں ہیں یا کتب احادیث ہیں ان میں ان کے ارتداد کی بات کم آتی ہے بغاوت کی بات زیادہ ہے اور جنگ کی بات ہے اور نبوت کے دعوے کی بات ہے یہ تین باتیں اکٹھی ہیں یہ جو حوالہ انہوں نے دیا یہ قلیتاً غلط ہے جو چار ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے بخاری کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو قریضہ کی طرف پیش قدمی کا ذکر ہے اور جبریل علیہ السلام کی ساتھ فوج کا بھی ذکر ہے کہ ان کی وجہ سے اس ان کے بازار میں بنو غنم کا وہ بازار تھا اسی قبیلے کی ایک شاہ ہے وہاں گرد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفن دکھائی گئی تو اس روایت کا وہاں ذکر ہے کسی جگہ ذکر نہیں اسود انسی کا ذکر مسلمہ کے ساتھ ہی آتا ہے جو بخاری میں کتاب المغازی میں ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کڑے ہیں اور ان کو دیکھ کر میں تعجب کرتا ہوں جاتے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاَوَلْتُهُمَا اَنَّهَمَا قَذَابَيْنِ یَخْرُجَانِ بَادِ کہ اس کی تعویل اور تعبیر میں نے یہ کی کہ دو جھوٹے مدعی نبوت میرے بعد میرے مخالف میرے علاوہ ظاہر ہوں گے تو یہاں بعد کا لفظ ہے اس سے بعد کے معنی بھی ثابت ہو جاتے ہیں کہ اس کے معنی ضروری نہیں کہ بعد میں ہو کسی کی وفات کے بعد کسی کے گزر جانے کے بعد اس کے معنی مخالف کے بھی ہیں بے یہ حدیث انباد اللہ وآیات یوم نون اس میں بھی بات کے معنی اللہ کے خلاف اللہ کے علاوہ تو یہ ذکر ہے صرف اور اسی زیل میں اس کا ذکر آتا ہے اسود انسی کا تفصیل کہیں نہیں ہے یعنی بخاری میں پوری تفصیل نہیں ہے نہ ہی مسیلمہ کذاب کی لڑائی اور دیگر باتوں کی زیادہ تفصیل ہے لیکن قدر اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے مگر لڑائیوں کی اور ارتداد وغیرہ کی وہاں تفصیل نہیں ہے بخاری میں تو جو تفصیل ہے وہ میں ارز کروں گا یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا بیان ہوگا دو واقعات یہ ہیں جو اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے اس کے علاوہ ایک اور بھی اتراز تھا وہ اس کے بعد میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ وہ جاتے جاتے انہوں نے اتراز کیا تھا بات کی تھی اس وجہ سے وہاں موقع نہیں تھا تفصیلی جواب دینے کا اور دوسرا مجھے اس عرصے میں موقع یہ مل گیا کہ میں نے بخاری کو اچھی طرح دیکھ لیا اور جو حوالہ انہوں نے دیا تھا وہ حوالہ سچ نہیں تھا یعنی چار ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر حدیث میں اسود انسی یا مسیلمہ کا قطن کوئی ذکر نہیں ہے آئیں اب دیکھتے ہیں کہ واقعات کیا تھے اسود انسی کا پورا ماجرہ کیا ہے اور مسیلمہ قذاب کا پورا قصہ کیا ہے اسود انسی کی بات یہ ہے کہ وہ انس قبیلے میں قبیلہ مزہج کا جو قبیلہ مزہج کا ایک زیلی قبیلہ تھا انس اسی وجہ سے انسی اسو کہتے ہیں انسی تو اس کا اصل نام اسود تھا تو اسود انسی کے نام سے یہ مشہور تھا اسود اس کا اس کا لقب تھا یا عام نام تھا لیکن اصل نام اس کا احلا بن قاب الانسی تھا احلا این یہ ہے لام ہے تو پگڑی پہنے رکھتا تھا چادر اڑے رکھتا تھا اس لئے اسے ذل خمار بھی کہتے تھے اور جادوگری کے طرز کے شعبد دکھاتا رہتا تھا اس وجہ سے وہ قبیلہ مزحج میں ایک لیڈر کی حصیت یا ایک نمائی شخص کی حصیت رکھتا تھا سندہ سی جنی میں بازان بازان رضی اللہ عنہ ہو وہ شخص ہیں جو وہاں گورنر تھے بازان بن ساسان ایرانی حکومت کس طرح کی حکومت کے تحت تھے یمن کے اس علاقے میں یہ یمن کا وہ علاقہ ہے جو آج کل ادن کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کے ساتھ حضر موت یا یہ والے علاقے ہیں سنا وغیرہ کے تو یہاں کس طرح کی حکومت تھی اور اسی کا گورنر تھا اسی کے ذریعے اس نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دو آدمی بھیجے تھے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پیغام دیا کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے تو جاؤ پہلے یہ پتا کرو پھر مجھے پکڑنے آنا تو انہوں نے جا کے رپورٹ جب کی تو بازان نے انتظار کیا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو واقعاً یہ سچے نبی ہیں تو چنانچہ ایسا ہوا کہ کسرہ کو اس کے بیٹے نے مار دیا اور بازان بن سحسان جو تھے یہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آگے تو یہ ان کی وفات کے بعد یعنی دس ہجری میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ان کی وفات ہوگی تو یمن کے مختلف علاقوں پر مختلف عمراء کو مقرر کر دیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا نجران پر حضرت عمر بن حضم نجران کے درمیانی علاقے میں حضرت سعید بن علاس حمدان پر حضرت عمر بن شہر اور سناب پر حضرت شہر بن بازان یہ بازان کے بیٹے اس گورنر کے بیٹے تھے سناب میں یہ گورنر تھے اور آق میں اشری علاقوں یہ جو اشری قبیلے کے علاقے تھے یہاں تاہر بن ابی حالہ اور مارب پر حضرت ابو موسیٰ اشری تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جن میں بہت گورنر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور یہ پورا ایک نظام وہاں قیم ہو گیا اور حضر موت کے علاقوں پر مجموعی طور پر حضرت معاذ بن جبل جو تھے اندما جو تھے آپ کی صحت انہیتات کی طرح مائل تھی اسود انسی کو آپ کی کمزور صحت کا علم ہوا تو اس نے یمن میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک مضبوط فوج تیار کر لی جس میں سات سو کے قریب گھڑ سوار بھی تھے قبیلہ مزہج میں اس کا قائم مقام عمر بن مادی مادی کرب تھا عمر بن مادی کرب جو دس ہجری میں اس قبیلہ بن الزبید کے وفد کے ساتھ مدینہ آکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوا تھا لیکن اب وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو کر مرتد اور باغی ہو گیا تھا اسود کی فوج کی کمان اس کے ایک وفادار ساتھی کیس بن عبدیہوس کے سپرد تھی بہرحال ایک مکمل منصوبے کے تحت اسود نے پہلے اہل نجران پر اچانک اور بھرپور حملہ کیا اب دیکھیں یہاں اس کی بغاوت ہے اور حملے ہیں بقیدہ جنگ ہے تو اس کی حملوں کی وجہ سے حضرت عمر بن حضم اور حضرت خالد بن سعید کو وہاں سے نکلنا پڑا اس کے بعد اس نے سنا پر چڑھائی کی حضرت شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا لیکن خود شہید ہو گئے یعنی بازان جو پہلا گورنر تھے ان کا بیٹے شہر وہ بھی شہید ہو گئے اسوہ دنسی کی سازش اس قدر غیر متوقع تھی کہ اس کے حملے ایسے آنن فانن تھے کہ مسلمان گورنروں کو اپنی کوئی فوج مجتبے کرنے کی محلت نہ مل سکی حضرت ماز بن جبل ان دنوں سنا میں ہی تھے مگر اس غیر متوقع صورتحال کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ شریف کے پاس مارب چلے گئے جہاں سے انہیں پھر حضر موت کے لئے نکلنا پڑا اسوہ دنسی کا فتنہ دن بدن شدت اور ہر سمت وسط اختیار کرنے لگا اس نے بڑی صورت کے ساتھ حضر موت کے سہرا سے تائف اور بہرین تک اور دوسری طرف احسا سے ادن تک کے علاقے پر تسلط قائم کر لیا یعنی بڑا علاقہ اس نے گویا فتح کر لیا یا اس پر اس کا تسلط ہو گیا تو اس کی فتوحات کی خبریں بھی آنن فانہ عرب کے طول و عرض میں پھیل گئیں اسود نے حضرت شہر بن بازان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ جس کا نام آزاد تھا زبردستی شادی بھی کر لی یعنی یہ مسلمان تھی اور شہر بن بازان کی بیوی تھی اب بیوہ ہوئی تو اس نے زبردستی شادی کی یہ ارتداد اور بغاوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخر مہینوں میں ہی رونما ہو چکی تھی یعنی نبوت کا دعویہ بھی اور جنگ بھی اور اس نے علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا اور بہت سارے صحابہ کو اور اسلامی فوجیوں کو اس نے شہید بھی کیا اسود انسی کی بغاوت اور ایک وسیع علاقے پر اس کے تسلط کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے یمن کے مسلمانوں کو یہ خاطر سال فرمایا جس میں اسود انسی سے ہر صورت میں مقابلہ کرنے کا پیغام تھا حضرت معاذ بن جبل کو یہ خط ملا تو آپ اس پیغام کے مطابق مقابلے کے لیے تیار ہو گئے حسن اتفاق سے ان دنوں اسود اور اس کے کمانڈر قیس بن عبد یغوس کے درمیان کچھ گڑبر ہوگی پرخواہش ہوگی آپس میں جس کی وجہ سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ تھا مسلمانوں نے اس موقع اور صورتحال سے فیدہ اٹھایا اور قیس سے رابطہ کر کے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا خدا تعالیٰ کے تصرف سے وہ فوراں مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور اس طرح اپنے زیر اثر بعض اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس صورتحال کی خبر اسود کو ہو گئی لہٰذا وہ فکر مند لیکن چکنہ ہو گیا اتنے میں مختلف قبائل تک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے قبائلی سردار اسود کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے اہل نجران بھی اس کے ساتھ مل کر اسلام کے دفاع کے لیے مستعد ہو گئے ادھر فیروز دیلمی نے شہر بن بازان کی بیوہ سے جب اسود کی بیوی تھی رابطہ کیا اور فیروز دیلمی کی وہ چچہ ذات تھی یعنی آپس میں کزن تھے اس نے اسے اسود کے ہاتھوں اس کے پہلے خامند حضرت شہر بن بازان کی شہادت خاندان کے دیگر افراد کی ہلاکت اور خاندان کو پہنچنے والی زلط وغیرہ ظلم یاد دلائے اور اسے اسود کے خلاف اپنی مدد کے لیے کہا تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئی اور حکمت عملی کا انتظار کرنے لگی دوسری طرف اسود کو کیس کے رویے سے خطرہ کا احساس ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کیس کو قتل کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے کیس کو بلا بھیجا قبیلہ حمدان اور مزحج کے اپنے دس وفادار آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس گیا یعنی کیس جو تھے وہ دس آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس گئے اسود اسے ان آدمیوں کی وجہ سے قتل نہ کر سکا کیس واپس آیا تو اس نے فیروز دیلمی کے ساتھ مل کر اسود کے قتل کا منصوبہ تیار کیا فیروز نے اس منصوبے سے اس کی بیوی کو آگاہ کر کے یعنی جو زبردستی اس کو اس نے بیوی بنایا تھا اس کے قتل کے لیے وقت مقرر کیا اور رات اس کے کمرے میں پہنچ گیا اسود ایک گرانڈیل اور طاقتور آدمی تھا مگر فیروز بھی ایک چست اور طاقتور جوان تھا اسود کو اپنے کمرے میں فیروز کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ اسے مارنے کے لیے لپکا مگر فیروز نے جھپٹ کر اس کی گردن دپوچ لی اور جھٹکا دے کر اسے توڑ ڈالا فیروز نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو اس کے قتل کی اطلاع دی وہ بھی اسے دیکھنے گئے تو اس کے موں سے بیل کسی آوازیں نکل رہی تھی فیروز نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا صبح و فجر کی نماز کے لیے فیروز اور اس کے ساتھیوں نے آزان دی اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور اہلہ یعنی اسودنسی جھوٹا ہے اور اعلان سنا تو اسود کے ساتھیوں اور پہرداروں نے ان پر حملہ کر دیا انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اسود کا سر ان کی طرف لڑکا دیا یہ دیکھ کر اسود کے ساتھی جلد ہی پسپا ہو کر فرار ہو گئے اس طرح یہ فتنہ چار ماہ کچھ کم عرصے تک بڑھ کر ٹھنڈا ہو گیا اور تمام اموال یعنی جو عامل بنائے تھے وہاں پہ اور سجدار بنائے تھے اسلام کی طرح سے مسلمانوں کی طرح سے اور عمراء وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں حسب معمول مسروف عمل ہو گئے اسودنسی کے قتل اس کی فوج کی شکست اور اس کے فتنے کے اختتام کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجی گئی تو اس وقت تک آپ کا وسال ہو چکا تھا روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وسال سے قبل اسودنسی کے قتل کی خبر اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل ہوا تھا چنانچہ آپ نے اگلی صبح اس کی طلاح صحابہ کو بھی دے دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ملنے والی سب سے پہلی خوشخبری اسودنسی کے قتل کی خبر تھی تو یہ تمام واقعہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے تفصیل بیان نہیں ہوئی تاریخ کی کتابوں میں ہے اور ان میں بہت مستند جو کتاب ہے ابن کسیر تاریخ ابن کسیر ابن اسیر اور اسودنسی جو جمن کا تھا اس کے ذکر میں یہ تفصیل موجود ہے اور یہ تفصیل بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ابن شام اور دیگر کتابوں میں بھی ہے تبری وغیرہ میں بھی مگر ساری تفصیلات جو ہیں اس میں اس تاریخ نے تاریخ ابن اسیر نے علامہ ابن اسیر نے جمع کر دی ہیں اور یہی وہ سچ ہے جس میں یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ اس نے نبوت کا دعوی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اس نے بغاوت کی اور بغاوت اس وجہ سے کی کہ وہ مرتد ہو چکا تھا انظر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت رہنے سے انکار کر چکا تھا اسلام میں رہنے سے انکار کر چکا تھا اور اگر یہ صرف ارتداد ہوتا تو کوئی اسے کچھ نہ کہتا مگر جب اس نے بغاوت کی اور جنگ کی تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری تھا اسی جنگ میں وہ مارا گیا ہے اسی جنگ کی وجہ سے کہ وہ نقصان پنچا رہا تھا اور قبضہ کر چکا تھا بعض علاقوں پر وہ قتل ہوا ہے تو یہ دعویٰ کرنا اور یہ سٹینڈ لینا کہ اس کو نبوت کی وجہ سے قتل کیا تھا یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط دعویٰ ہے جس کو ساری تاریخیں رد کرتی ہیں اور حقیقتیں بھی رد کرتی ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حدی علی چوہدری صاحب تشریف فرما ہے افتائی کلمات کا سلسلہ جاری یہاں میری توجہ دلائے گی کہ میں نے پروگرام کے شروع میں اپنے سامین کو نیا سال مبارک نہیں کا سامین ریڈیو احمدیہ کے تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ سال باعث سے مسررت کرے باعث سے خوشی کرے اور جو مشکلات دنیا میں بحیثیت مجموعی اس وقت چل رہی ہیں خاص طور پر کوویڈ کے حوالے سے ان سے ان کو اپنے فضل سے دور فرمائے گفتگو کا سلسلہ جاری یہ حدیثہ جی آئیں آپ مسیلمہ کذاب کی جو ساری تفصیل ہے کچھ بخاری کی حدیث ہیں اور دیگر تاریخوں میں سے بھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مسیلمہ کا اصل نام سمامہ بن کبیر بن حبیب تھا اور یہ مسیلمہ بن حبیب کے نام سے مشہور تھا یعنی مسیلمہ کوئی گھریلو نام ہوگا اور قبیلہ بنوہ نیفہ تھا وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا اور درمیان سے اٹھی ہوئی اونچی ناک والا شخص تھا قبیلہ بنوہ نیفہ یمامہ میں آباد تھا یہ ادھر سے مکہ سے یا مدینہ سے بھی کہلیں مشرق کی طرف تھا اور پورے قبیلے کا عمومی مذہب اسائیت تھا مسیلمہ اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ سا نو ہجری میں آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا تھا اس کا تفصیلی ذکر اس وفد قیامت کے حالات میں مذکور ہے تاریخ میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی چنانچہ لکھا ہے کہ جب وہ وفد آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ارکان وفد مسیلمہ کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ وہ اپنے ایک ساتھی کو اپنی قیامگاہ میں چھوڑ آئے ہیں آپ نے ارکان وفد کو تحفہ دی اور مسیلمہ کے لئے تحفہ بھجوایا بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کے حمرہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حمرہ اس سے ملنے تشریف لے گئے آپ کے ہاتھ میں خجور کی ایک چھڑی تھی مسیلمہ کہنے لگا کہ اگر آپ اسے اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں تو وہ اسی وقت آپ کی پیروی کر لے گا آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے جو آپ کے ہاتھ میں تھی یہ چھڑی بھی مانگے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ یہ بھی تجھے دوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا انجام دکھایا ہے اور اس نے تیرے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا پس میں جا رہا ہوں اگر تُو نے مجھ سے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ظلیل و خوار کر دے گا یہ بخاری کتاب المغازی باب و وفد بنی حنیفہ میں ذکر موجود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ میں دیکھا کہ آپ کی ہتھیلی پر سونے کے دو کنگن رکھے گئے ہیں جو آپ کو ناغوار لگتے ہیں اسی کشف میں آپ کو وہی ہوئی کہ ان پر پھونک مارو آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے آپ نے بیدار ہو کر فرمایا فاولتوہما قذابین یخرجان بادی کہ میں نے اس رویہ کی تعبیر یہ کی کہ میری مخالفت میں دو جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے آپ نے فرمایا ایک اسود الانسی ہے اور دوسرا مسیلمہ لیکن جیسا کہ ابھی ذکر کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا اس نے اور مسیلمہ نے بھی رسول ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اور اسی نام کے ساتھ آپ کو خط بھی لکھا آگے اس کا ذکر آئے گا بنو حنیفہ کا وفد جب واپس یمامہ پہنچا تو جاتے ہی مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یعنی آن سلم کی زندگی میں ہی کیا چنانچہ وہ قرآن کریم کی نقل میں مسجہ آبارتیں تشکیل دینے لگا اور اس نے مارتے منائی میں یہاں ذکر نہیں کرتا وہ موجود ہے یہاں پہ بہرحال اس نے قرآن کریم کی نقل میں بعض آبارتیں بنائی اسی طرح اس نے اپنے ماننے والوں کو کئی حکام دیئے اور لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بھی بتانے لگا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکومت اور ملکیت زمین وغیرہ میں شریع کر دیا گیا ہے اپنی طرف سے یہ بات بنا کے کہ وہ آپ کی حکومت اور شریعت میں ملکیت میں یعنی مادی چیزیں جو ہیں اس میں نبوت کا ذکر اس نے نہیں کیا لیکن چنانچہ اس نے آپ کے خدمت میں جو خط لکھا اس میں تحریر کیا من مسیلمات رسول اللہ یعنی مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے الہ محمد رسول اللہ تو اپنے آپ کو بھی رسول اللہ اس نے قرار دیا تو آگے اس نے جو لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو سلامون علیک اما بعد پس میں آپ کے ساتھ عمر یعنی امور مملکت اور رازی میں شریع ہوں اور آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی لیکن قریش زیادتی کرنے والی قوم ہے یہ اس نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں آپ کی زندگی میں اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے مسیلمہ کے اس خط کے جواب میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہم مسیلمہ تک القذاب جھوٹے مسیلمہ کی طرف محمد رسول اللہ کی کا خط ہے تو آپ نے فرمایا السلام اللہ منتہ بالہدا کہ سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی اما بعد زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لئے ہے اس کے بعد جلد ہی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی ایک سال بعد تقریباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے چونکہ مسیلمہ نے ارتداد کے ساتھ کھلی کھلی بغاوت بھی کر دی تھی اس لئے اس کا سر کچلنے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کو بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو کمک کے ساتھ روانہ کیا حضرت اکرمہ نے کمک پہنچنے سے پہلے ہی اہل جمامہ پر حملہ کیا مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی حضرت اکرمہ نے حضرت ابو بکر کو اس کی تلا دی آپ نے حضرت اکرمہ کو امان اور پھر جمن اور حضرت موت میں باغیوں کے مقابلے کے لئے مسلمان فوجوں کی مدد کے لئے روانہ کر دیا اور حضرت شرحبیل کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا انتظار کریں اور ان کے ساتھ مل کر اہل جمامہ سے برسر پیکار ہوں یہ کھلی کھلی جنگ تھی بلکہ ایسی جنگ تھی جس میں مسیلمہ نے بہت بڑی فوج جمع کی تھی اور سجا ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی اس کے ساتھ مل گی تھی اور ان کی شادی ویارہ کا بھی ذکر آتا ہے تو ایک بہت مضبوط بغاوت تھی جو مدینہ کی حکومت کے خلاف تھی اور اس میں جیسا کہ اس نے خاتمیں بھی ذکر کیا کہ مملکت اور حکومت کے معاملات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں شریک بنا دیا گیا ہوں تو یہ اس کا دعویٰ بھی تھا اور عمل بھی تھا کہ اس نے اسی لئے جنگ کی حکومت اور زمین کے لئے نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے یمامہ پہنچنے پر جب پیش رفت کی تو آپ کو بنو حنیفہ کے ایک گروہ پر شروع میں ہی کامیابی ہو گئی کموبے ساٹھ افراد تھے جو قتل ہوئے اس گروہ میں بنو حنیفہ کے ایک قبیلے کا سردار مجاہ بن مرارہ بھی تھا جسے قید کر لیا گیا ابھی بنو حنیفہ کی تقریباً چالیس ہزار افراد کی بڑی جمعیت سے مقابلہ باقی تھا بعض روایات کے مطابق اس کے لشکر کی تعداد ستر ہزار تک تھی یعنی اتنی بڑی بغاوت کہ اس زمانے میں سوچنا مشکل ہے کہ ستر ہزار عرب میں ایک قبیلے کے ساتھ یہ جمع ہو جائیں یعنی دوسرے قبیلے بھی مل کر اور وہ ایسی وفادار فوج تھی کہ اس کی خاطر مارمٹن لے کے تیار تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر یمامہ سے ایک میل کے فاصلے پر خیمیں نصب کر دئیے حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کی مدد کے لیے حضرت سلیت کی کمان میں ایک لشکر بھیجا ابو حنیفہ بنو حنیفہ اسلامی لشکر سے لڑنے کے لیے باہر نکلے ان میں رحال بن انفوا بھی تھا جو بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آ کر اسلام قبول کر چکا تھا اور قرآن کریم بھی سیکھتا رہا تھا لڑائی میں یہ سب سے پہلے سامنے آیا اور قتل ہوا پھر بڑی شدید جنگ ہوئی اور مسلمان لشکر کو سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں حضرت سالم حضرت ابو حضیفہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے عقابر صحابہ اور حفاظ بھی شہید ہو گئے مہاجرین و انصار میں سے بہت سے مجاہد شہید ہوئے حضرت خالد نے فوراں مختلف قبائل کے گروہ ترتیب دے کر ان میں مسابقت کروا دی کہ کون سا قبیلہ جنگ میں نمائیہ کارناموں کا مظاہرہ کرتا ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان اہل جمامہ پر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جھپٹے تو جلد ہی اہل جمامہ کے قدم اکھڑ گئے اور بے شمار مرتاد باغی قتل ہوئے مسلمانوں نے فتح پائی بنو حنیفہ پناہ لینے کے لیے ایک باغ کی طرح بھاگے مگر وہ اسی میں قتل ہوئے اسی جگہ مسلمان بھی قتل ہوا اس کو قتل کرنے والوں میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے شخص وحشی بن حرب کا نام بھی آتا ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ دو ایسے انسانوں کا قاتل ہے جن میں ایک بہترین تھا اور دوسرا بادترین تو یہ بھی ابن عصیر اور بخاری شریف کی ابتدائی حوالے ہیں تبری میں بھی اس کا ذکر ہے ابن حشام میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ مختلف کتابوں میں تاریخ کی جو ہیں ان میں ان کا ذکر ہے تو یہ مسلمان کے قتل کے بارے میں وحشی کا اپنا بیان ہے کہ اس نے مسلمان پر نیزے سے بھرپور وار کیا نیزہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا اتنے میں ایک انساری نے لپک کر اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا یہ بخاری کتاب المغازی بابو قتل حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں اور اسی طرح ابن عصیر میں مسلمان کے خلاف جو جہاد ہوا اس کا ذکر تو اس بغاوت کو کچلنے کے لئے تین سو مہاجرین اور انسار شہیدو اور اتنے ہی دیگر صاحبہ تھے جنہوں نے شادت کا ذرہ تبہ پایا مرتدین کے مقتولین کی تعداد اکیس ہزار کے لقبت تھی تو یہ مختصر بیان ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ اور اسودنسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے نبوت کا نہیں بلکہ ان کو اعتداد کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے تو اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے رسول کریم کے بعد کیا ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ایسی باتوں کو تاریخ کلیتا جھٹلاتی ہے اور سچ بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے دعویٰ کیا اور بغاوت کی وجہ سے اور جنگ کرنے کی وجہ سے ان کا مقابلہ کیا گیا اور اسی میں یہ قتل ہوئے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مہادی علی صاحب تشریف فرما ہے سامین گفتکو کا سلسلہ جاری حادی صاحب ابھی آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں جو ہمارے دسمبر کا پہلے پہلے اتبار کو پروگرام تھا اس کے کچھ سوالات رہ گئے تھے ان کا جواب فرما رہے تھے ایک سوال اور ہے جس کا وہ جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سٹوڈیوز کی لائن کھولیں گے آپ کو دعوت کے اس گفتکو کے سلسلے میں جاری رہی ہے جی حادثہ سامین کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ اس مععود مسیح اور مہدی پر امان رکھتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر آپ کی امت میں نئی اسلام کی روپ ہونکنے کے لیے اور اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبوس ہوئے اور آپ کی خلافت میں آپ کی جماعت میں آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کا خود اس کی تائید و نسرت کا وعدہ فرمایا یہ وعدہ قرآن کریم میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی براہ راست تائید و نسرت ہر قدم پر اس وعدے کی شاہد ہے اس کی گواہ ہے تو یہ جو خلافت ہے خلافت میں ہمیشہ اس منصب پر فائز جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے وہ بدلتے ہیں وفات کی وجہ سے اور اس دنیا میں یہ انسان ہر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کو خلیفہ منتخب فرماتا ہے اور اس کی تائید و نسرت فرماتا ہے یہ جو خلافات ہوتے ہیں ان کی استعدادیں علاق ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف وصاف سے نوازہ ہوتا ہے لیکن ایک وصف جو ہے اس میں سب خلافہ برابر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نسرت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں مقرر فرماتا ہے اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جو مؤمنوں کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ ایسی صفات ہیں جو ہر ایک میں برابر ہیں لیکن دیگر صفات وہ چاہے علم ہو چاہے انتظامی حالت ہو یا کوئی ہو ہر ایک کا مختلف طرز ہوتی ہے مختلف اس کی طور طریقے ہوتے ہیں لیکن ہر جیسا میں نے ارز کیا ہر خلیفہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ نسرت اس کے ساتھ شامل حال کرتا ہے حضرت خلیفہ المسیح خام سید اللہ تعالیٰ بن اسرزی جو اس وقت جماعت کے موجود خلیفہ ہیں ان کے بارے میں ایک کالر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑتے قرآن کریم صحیح پڑتے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑتے انسان کی زبان سے بعض اوقات لغزش بھی ہو جاتی ہے کبھی وہ لفظ نہیں آتا زبان پر تو وہ رہ جاتا ہے یا غلط پڑا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر غلط پڑا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہیں ان کی زبان اور لہجہ مختلف ہوتا ہے تو مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے تو وہ شین نہیں بول سکتے تھے تو اس وقت بھی انڈیا کے بعض علاقوں میں شین نہیں بولتے تو محمد شریف کو محمد صریف کہیں گے تو اس طرح مختلف زبانیں ہیں انگلیس لوگ ہیں یہ دال اس طرح نہیں بول سکتے ڈال بول دیتے ہیں انڈونیشیا میں بھی بعض علاقے ہیں بنگلہ دیش والے بھی اس طرح بعض لفظ ادا نہیں کر سکتے تو اسی طرح پنجابی لہجہ بھی ہے جس میں بعض وقت عربی تلفظ اس طرح ادا نہیں ہوتا لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ نجائز ہے یا یہ غلط ہے یہ ان لوگوں کے میار ہیں جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا لفظوں کو سجاتے ہیں مگر مفہوم اور ان کی سچائیوں میں نہیں اتر سکتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے جو آپ پر اتراز کیا ذلخویسرہ اس کا نام تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ ہوں گے جو قرآن کریم اس طرح خوبصورتی سے پڑھیں گے کہ تم اس پر رشک کرو گے اور نمازیں بھی ان کی اتنی زبردست ہوں گی بظاہر کہ تم اس پر رشک کرو گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشگوہم فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ رہا جائیں گے کہ قرآن کریم کے صرف لفظ رہ جائیں گے تو باقی جو روح ہے یا اس کے معنی ہیں یا اس کی روحانیت ہے اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان ظاہری باتوں کو اس طرح نہیں لیتی قرآن کریم کے مطالب میں اترنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لئے کلاسز ہیں مختلف فورم ہیں جن پر قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے سکایا بھی جاتا ہے اس کے مطالب بھی سمجھائے جاتے ہیں تو یہ مسیح مہود علیہ السلام کا یہ بھی ایک کام تھا کہ وہ شریعت کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کے مطالب بیان کرے اور قرآن کریم کے خدمت جو تھی حضر مسیح علیہ السلام کا ایک خاص منصب تھا آپ نے فرمایا ہے اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند اے بے خبر قرآن کے خدمت پر آگے آ اس کو پڑھنے کے پیچھے نہ صرف لگا رہا ہے کہ اس کے الفاظ کس طرح ڈھلتے ہیں زاں پیش در کے بعد بانگ برائیت خدا نمان قبل اس کے کہ یہ آواز آجے کہ فلان نہیں رہا یعنی اپنی موہ سے پہلے پہلے اس کے مطالب کو سمجھے اور اس پر عمل کر تو قرآن کریم کو سیکھنا پڑھنا اور عمل کرنا یہ جماعت کا فوکس ہے الفاظ کو سجانے اور اس کے عرب مخارج یعنی جس طرح عرب پڑھتے ہیں اس کے پیچھے جماعت اس طرح نہیں جاتی کوشش ہوتی ہے کہ صحیح پڑھے اور پڑھتے بھی ہیں ساری لیکن بعض وقت کوئی لفظ رہ جاتا ہے اب یہ جو اتراز تھا کہ خلیفہ المسیح صحیح نہیں پڑھتے یہ جھوٹا اتراز ہے جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں صرف ایک الزام ہے اور ایک گندو چھالنے والی بات ہے مگر قرآن کریم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں اب بتاتا ہوں آپ کو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ بتایا ہے کہ بعض وقت قرآن کریم کے الفاظ کو درمیان میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور اس میں زیادہ بھی داخل کیے جا سکتے ٹھیک ہے چنانچہ ترمزی کی حدیث ہے ابواب المناقب میں باب و فضل عبی بن قاب کوئی ریڈیشن دیکھ لیں جامع ترمزی جو ترمزی کی کتاب ہے ساہ ستہ میں ہے ابواب المناقب اور حضرت عبی بن قاب کے جو مناقب بیان کیا گئے ہیں اس میں ہے اور حضرت عبی بن قاب وہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چار آدمیوں کے بارے میں کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں ان میں ایک یہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں اب یہ سورت لم یاکن اللہ زینہ کافر اس میں جو ہے آیت لم یاکن اللہ زینہ کافر اس کے بعد لم یاکن اللہ زینہ کافر والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البیینہ اس کو چھوڑ کر یہ آیت وہاں درج ہے قرآن کریم کے دو تین ٹکڑے اس میں داخل کی ان کے اندر ان کو مختلف جگہوں سے ملایا گیا ہے اور اس کے اندر ایک عبارت الگ دخل کی گئی ہے جبکہ سورة عمران کی آیت انیس میں تو یہاں اب یہ کالر کیا کہیں گے یہ کس نے بگاڑا ہے قرآن کریم الزام دیں ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑی ہے تو کوئی صحابی نہیں بولا کیونکہ یہ اقتباس ہوتے ہیں ایک آیت کا ٹکڑا دوسرے کا تیسرے کا درمیان میں کوئی اور بھی عبارت آ جائے تو اس کو اقتباس کہا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں سے لے کر ایک مضمون بن جاتا ہے تو اگر الزام دینا ہے تو اس کو دیں اور اس آیت کو اگر یہ غلط ہے تو ترمیزی سے نکال دیں اور نکال کے دیکھیں پھر آپ کے ہاتھ کون توڑتا ہے تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے جو بگڑ جائے اس کی حفاظت کا وعدہ خدا نے فرمایا ہے اور آپ اس پر یقین نہیں کرتے آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بگاڑ دیا ہے یا صحیح نہیں پڑا اب یہ جو ہے سورة نساء کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد اور یہ کتاب النکا بابو فی خطبت النکا یا خطبت النکا دونوں ہو سکتے ہیں تو یہ سنن ابو دعود یہ بھی ساہ ستہ میں ہے اس میں جو آیت ہے پہلی وہ ہے اب یہ درمیانی عبارت نکال کر وہاں صرف یہ لکھا ہے یا آئیہ اللہزین آمان اتاق اللہ اللہزی تسالون بہی والرہام خلقکم من نفس واحدتین اور آگلی عبارت ساری نکال دی ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ یہاں آکے ختم کر دیا تو ساری عبارت اندر سے نکال دی ہے کس نے تبدیل کیا ہے تو یہ جو اس طرح اچھل کے اتراز کر دینا یہ ایک جھوٹا اتراز ہوتا ہے قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے سوائے موترزین کے احمدی پکا ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا غلط ادا کرے گا تو اس کی اپنی زبان کی لگزش ہو سکتی ہے حافظے کا مسئلہ ہو سکتا ہے بعض اوقات زبان پر وہ لفظ نہیں آتا تو نہیں بولا جا سکتا لیکن قرآن کریم اپنی جگہ محفوظ ہے مگر یہ اتراز کرنا کہ صحیح نہیں پڑتے یہ جھوٹا اتراز ہے اب دیکھیں ایک اور نظیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ حضرت امی حبیبہ جو نجران میں ہیں نجاشی بادشاہ کے پاس اس کا نکاح حضرت نجاشی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان کر دیں اس کی نکاح کا تو حضرت نجاشی جو مسلمان ہو چکے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی وجہ سے صاحب کشف و الہام بھی تھے انہوں نے آپ کے نکاح کا اعلان کیا یہ سن سات ہجری کی بات ہے تو انہوں نے جو نکاح کے اعلان کے وقت آیات پڑھی وہ تھی اب یہ آیت سورہ فتح کی یہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا بدلنا یہ اگر الزام جاتا ہے تو ان پر جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو پڑھی اشہدو اللہ کے لا الہ الا تشاہد کے بعد انہوں نے سیدھا کہا ارسلہ ہو بالہدا و دین الحق کے لے یوزہ رہو والدین کلے والاو کارح المشرکوت اور یہ آیت بھی اسی صورت کی ہے اور یہ ہواللہ زی سے شروع ہوتی ہے انہوں نے ہواللہ زی کو اڑا دیا اب اگر اس طرح غلطی کو آپ غلطی کہیں یہ غلطی یعنی نہیں ہے یہ ایک طریق ہوتا ہے کہ جتنے حصے کی ضرورت ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اگر اس سے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں کوئی اور لفظ بھی ہو تو اسے اقتباس کہتے ہیں کہ درمیان میں سے ایک ٹکڑے اندر جوڑ دیا ہے لیکن قرآن کریم نہیں بدل سکتا یہ اس وقت جو پڑھتا ہے وہ اس کو اس طرح ادا کر رہا ہے اب یہ آیتیں نکاح کے موقع پر پڑی گئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر اعتراض نہیں کیا کہ تم نے غلط آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد وہ تقریباً چار پانچ سال تک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی نہ وہ نکاح کمزور ہوا نہ وہ غلط ہوا نہ قرآن کریم غلط ہوا لیکن ایسا اعتراض کرنے والے غلط ہیں تو یہ تین بڑی مضبوط جو نظیریں ہیں مشہدیں ہیں ثبوت ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے علاوہ اگر بات بڑھے تو میرے پاس اس وقت ساٹھ کے قریب یعنی ان کو نکالنے تو تقریباً ستاون کے قریب حوالے ہیں جن میں امام غزالی اور اس طرح بزرگوں بڑے بڑے بزرگوں کے بھی ہیں جن کے کتابوں میں آیتیں غلط تحریر کی گئی ہیں کیوں نہیں نکالتے کیوں الزام نہیں لگاتے تو یہ شاہ فیصل اور اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے مسلمان لیڈر ہیں مولانا مدودی ہیں بریلوی دیوبندی مختلف حوالے ہیں تقریباً ستاون کے قریب میرے پاس ہیں تو اگر بات بڑھے تو یہ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں مگر اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کا الزام جماعت احمدیہ کو نہیں دیا جا سکتا جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جس میں لوگوں نے خود پیش کیے ہیں پیسے قرآن کریم کے تراجم کرانے کے لئے قرآن کریم کی اشارت کے لئے اس وقت ستر پچتر کے قریب زبانوں میں جماعت احمدیہ قرآن کریم کے تراجم شائع کر چکی ہے اور یہ سب الاسلام ڈارٹ آرگ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں موجود ہیں تو باقی لوگ لفظوں کے پیچھے اپنا سر دھونتے ہیں اور وہیں کے وہیں ہیں تو جماعت احمدیہ آگے بڑھ رہی ہے قومت تک اللہ کا پیغام اللہ کا کلام پہنچا رہی ہے ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے اور یہ سعادت اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کیوں ہے اس کی وجہ سے برکتیں ہیں قوم جماعت میں داخل ہو رہی ہیں اور یہ قرآن کریم کا ایک کرشمہ ہے تو یہ الزام دینا کے خلیفہ وقت غلط پڑتا ہے تو اس سے تو اس سے جھوٹا اطراز کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ قرآن حضرت خلیفہ المسیح قرآن کریم انتہائی خوبصورت آواز میں رکت کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو بغض ہے آپ نفرت کرتے ہیں اس لئے آپ کو نہ وہ وجود اچھا لگتا ہے نہ اس کی کوئی بات نہ اس کی کوئی آواز اچھی لگتی ہے جزاکم اللہ صلی اللہ جزاکم اللہ صلی اللہ جزاکم اللہ صلی اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مہارسات محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہے ابھی آپ کے خدمت میں انہوں نے تین سوالوں کا مفصل جواب دیا جو ہمارے پچھلے پروگرام میں جو محترم حادی صاحب کے ساتھ تھا اس میں ہمارے ایک سامے نے پوچھے تھے امید ہے جنہوں نے پوچھے تھے انہوں نے پروگرام کا حصہ سنا ہوگا اگر مص بھی کر دیا ہے تو اس پروگرام کی ریکارڈنگ وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہے پہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آ جائے گی جہاں سے آپ یہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں چلتے ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات محترم حادی صاحب دیں گے سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ طریق ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں سوال کے حوالے سے ایک گزارش کے ایک منٹ کا دورانیاں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنا سوال پوچھنے کے لیے اس کے اندر مکمل کر لیں اکثر سامے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سوال پہلے لکھ لیا جائے ایک منٹ کے اندر بات ثانی سوال مکمل ہو سکتا اگر آپ کو اپنے سوال کے ساتھ حوالہ پیش کرنا چاہیں تو بجائے اس کے کہ آپ آن ایر آ کے ہمیں لکھوائیں آپ اگر ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے ہیں فون کے ذریعے سوال پیش کر رہے ہیں تو انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو پہلے حوالہ لکھوا دیجئے اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو تیری ای میل میں ذکر کر دیں تاکہ وہ مکمل حوالہ محترم حادی صاحب کے سامنے پہ رکھا جائے اور وہ اس کا جواب دے سکیں آپ اگر ٹرونٹو کے علاقے میں ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے جو فون نمبر ہے جس پہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں مازرت یہ صرف ٹرونٹو کا ہی فون نمبر ہے مانٹریول کا نمبر میرے سامنے نہیں ہے ٹرونٹو کا نمبر ہے 289 304 7186 یہ سوال پوچھنے کے لیے نمبر ہے پہلا نمبر جو ہے 289 304 7186 اور دوسرا نمبر ہے 289 304 0105 289 304 0105 ان دونوں نمبر میں سے کسی بھی نمبر پر آپ فون کر کے اپنا سوال جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca اگر آپ اس پروگرام کی نشریہات براہ راست نہیں سن پا رہے یہ آواز ساف نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ ساپ کا پروگرام کی recording جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح اس کی frequencies میں ارض کر دیتا ہوں ٹرونٹو میں ہے 1350 am 1350 am اور اسی طرح montreal میں اگر آپ ہیں تو وہاں پہ ہماری frequency ہے 1610 am 1610 یعنی 1350 am frequency ٹرونٹو کے لیے اور 1610 am frequency montreal کے لیے اگر آپ نے یہ پروگرام ٹیلی فون پہ سننا ہے یعنی ریڈیو کی نشریہات ساف نہیں ہے تو ٹرونٹو کے علاقے میں جو ہمارا نمبر ہے وہ نوٹ فرمائیے 647-564-1350 647-564-1350 اور اسی طرح montreal کے علاقے میں ہمارا نمبر جس پہ آپ یہ پروگرام برائے راست سن سکتے ہیں 514-609-1610 514-609-1610 ایک دعا پھر ایک منٹ کا دورانیہ آپ کے خدمت میں ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر اپنا جو سوال ہے مکمل کریں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن چند منٹ کے تاکف کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامین کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ لائن پہ آ گئے ہیں امین صاحب ٹرونٹو سے اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ آپ پہر پہن بات کیجئے جا علی مکرم نزی صاحب آپ کے جی بلکل ٹھیک الحمدلللہ آمین صاحب آپ کیسے ہیں بات ٹھیک اچھا چوئی صاحب آپ نے جتنی بھی حوالے کیے کتاب المغازی کے سری بخاری کے آج تک دنیا اسلام مانتی ہے کہ مسلمہ قضاب اور سبت انسی جھوٹی نبوت کی وجہ سے ہی قتل ہوئے آپ نے خود اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات پہلے بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ خلافت کی وجہ سے نہیں تھا آپ نے دو باتیں کی ہیں آپ اپنا بیان خود سنے ایک طرف آپ نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا سے پہلے بتا دیا گیا دوسرا مسلمہ قضاب نے نبوت مانگی تھی خلافت نہیں کیونکہ خلافت کے لیے تو الیکشن ہوتے ہیں اور سیلیکشن ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ کسی خلیفہ بنایا جائے ہاں اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد عدد ابوبکر صدی کا نام ضرور لیا یہ بات الگ ہے باقی رہا ہمارے یہاں نہ بچہ چھ سال کا بچہ نہ عربی ہے نہ سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے دیکھ کے بہترین قرآن پڑھتا ہے قرآن کو پڑھنا ایک الگ بات ہے اور آیت کو بدلنا آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ٹورنٹو اور مونٹریال کے سارے مردائی حضرات یوٹیوب کھولیں جو اپنے آپ کو پیشوہ کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں عمیر المومنین ہوں ایک نہیں دو نہیں پانچ دفعہ اس نے قرآن طرف دیکھ کے قرآن پاک پڑھ نہیں سکا یہ حروف کی تجوید کی غلطی نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں سے ایسی غلطیاں اس لئے کراتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ ہے ان کا دین اور یہ ہے ان کا قرآن بہت شکریہ جی ٹھیک ہے عمین صاحب جی حادث صاحب عمین صاحب تو ڈاٹے جاتے ہیں جب وہ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں چاہے وہ کیسے ہی ہو سٹینڈ عمین صاحب میں نے ترجمہ پڑھ دیا تھا بارت آپ میں پڑھ دیتا ہوں اس نے کیا لکھا تھا آپ کہتے ہیں اس نے خلافت مانگی تھی خلافت کا مطلب اس کو کیا پتا کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے خلافت راشدہ تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا سیلیکشن سے یا الیکشن سے ہوتی ہے تو وہ خلافت راشدہ آیت استخلاف کے مطابق ہے اس نے جو خلافت کے معنی سمجھے ہیں اور کیے ہیں وہ یہ ہیں جو اس نے پھر تحریرن بیان کیے ہیں من مسیلماتا رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ سلامن علیک اما بعدو فانی قد اشرکتو فی الامر اللہ تعالی نے مجھے حکم میں امر میں شریک کیا ہے یا میں شریک ہو گیا ہوں ماں کا آپ کے ساتھ وَإِنَّا لَنَا نِصْفَ لَرْجَ لِكْرَيْشٍ نِصْفَ لَرْجَ وَإِنَّا لَنَا نِصْفَ لَرْجَ وَالِكْرَيْشٍ نِصْفَ لَرْجَ ہمارے لیے آدھی زمین ہے یعنی مسیلمہ کے لیے اور قریش کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھی زمین ہے اس نے خلافت مذہبی نہیں مانگی اس نے زمین مانگی ہے اور امر سے مراد حکومت اور مملکت ہے باتیں اس میں آتی ہیں ایک رازی اور ایک مور مملکات الامر اس میں خلافت راجدہ اس نے نہیں مانگی اگر کوئی یہ تشریح کرتا ہے تو کرتا رہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن یہ تشریح جھوٹی ہے اس نے بادشاہت مانگی ہے کہ مجھے آپ اس وقت بادشاہ ہیں سارا عرب آپ کے تحت آ چکا ہے تو آپ اپنی حکومت میں مجھے آدھا کریں اور زمین بھی آدھی دیں تو آپ جو مرضی مانے کریں لیکن جو قتل کیا ہے وہ ان کی بغاوت اور لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے کسی ایک شخص کا بھی آن سلم کی زندگی میں ایک شخص بھی جس نے صرف دین سے روخ موڑا ہو اس کو قتل نہیں کیا گیا اس کے کوئی دوسرے جرم تھے اس سے کسی سے قصاص لیا گیا ہے قتل کا کسی کا اور جرم تھا اس جرم کی وجہ سے اسے سزا ملی ہے اور یہاں بھی وہ ارتداد کی وجہ سے ہے نانبوت کی وجہ سے کیونکہ اگر نبوت کا دعویٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے دونوں نے اور لازمان کیا ہے اور اس نے خط کے ذریعہ بھی کیا ہے اور اسوہ دنسی کا واضح کھلا ریکارڈ ہے کہ اس نے بیان سلم کی زندگی میں آخری تین چار مہینے کی باتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی وسال سے پہلے کی تو اس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو نبوت کی وجہ سے مارو اس کی جو سرکشی تھی اس کی بغاوت تھی اس نے جو جنگ کی مسلمانوں کو شہید کیا علاقے فتح کر لیے اس کی وجہ سے مقابلے کا ارشاد فرمایا تو اگر امت مسلمہ پتہ نہیں کون سی ہے آپ کی امت مسلمہ جو ہمیشہ غلط مانے کرتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے اس میں بتائیں کون ہے جو صحابہ میں اس کو مانتا ہو بتائیں جو چودہ صدیوں میں جو عائمہ اکرام تھے جو علیاء اللہ تھے جو مفسرین تھے انہوں نے کہاں اس کو لیا ہے کہ نبوت کی وجہ سے مانگا ہے یہ آج کا مولوی اگر تشریح کرتا ہے اپنے ان عقائد کی وجہ سے جس سے وہ خون ریزی کرنا چاہتا ہے اور فتوے لگا کے مسلمانوں کو ہی کفر میں دھکیل کر خود ہی دھکیل کر خود ہی مارنا چاہتا ہے یہ ان کی تشریحات ہیں کسی ایک جگہ بھی آپ بتا دیں میں بتا دوں گا کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تو یہ جو ارتداد کی آپ بات کرتے ہیں یا نبوت کی بات کرتے ہیں ایک کو بھی نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تلیحہ الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سجاہ نے بھی کیا تھا اسوہ دنسی اور یہ تو مارگے سجاہ پھر ڈسپیر ہو گئی تلیحہ جو تھا وہ شام کی طرف پھر چلا گیا شکست کھانے کے بعد جب وہ ایک دفعہ عمرے کے لیے آیا تو حضرت ابو بکر ایک دفعہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کو کوئی نہ چھڑے جانے دے یہ نادم ہو چکا ہے اگر اس کو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا کیا تھا تو اگر اس کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ قتل کرواتے ہیں اسے بھی چونکہ وہ بغاوت سے باز آ چکا تھا شکست کھا کے بھاگ گیا تھا اور نادم ہو کے آیا تھا اسی طرح پھر وہ عمرے کے لیے بھی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اسے قتل نہیں کیا تو نبوت کے دعوے سے یا ارتداد کی وجہ سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا تو یہ بات درست نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں غلط بات ہے میں نے اس کا خط جو بخاری میں درج ہے سب سے بہترین کتاب اور خط کے معین الفاظ ہیں کہ مجھے قد اشرک تو فی لمرے میں آپ کے ساتھ عمر حکومت میں عمر سے مراد حکومت ہے اس میں شامل ہو چکا ہوں اور انہ لنہ نصف الارضے اور یہ اگلا فکرہ اس کی بھی تشریح کرتا ہے کہ اسے مراد وہ حکومت ہی مانگ رہا ہے زمین مانگ رہا ہے علاقہ مانگ رہا ہے جس میں وہ سلطنت اپنی بنائے تو اس میں نبوت کا کہیں ذکر نہیں ہے باقی جو قرآن کریم آپ کہتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا روان نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ غلط پڑھتے ہیں یہ بات آپ کی جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ خدا کے نبی تھے ان کی زبان بھی اٹکتی تھی تفسیر روح المانی میں پڑھیں نا ساری بلکہ دوسری تفسیریں بھی جہاں وہ کہتے ہیں کہ افسحو منی لسانن مجھے حرون جو ہے حضرت حرون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبی بنا دے کیونکہ میں زبان میں روان نہیں ہوں تو وہاں جو تشریحات ہیں تفسیر روح المانی میں پڑھیں کہ ان کی زبان میں لکنہ تھی تو وہ لفظ غلط ہو جائے یا نہ پڑھ سکے بعض وقت نظر کمزور ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے بعض وقت نہیں پڑھا جاتا تو آپ اس کو الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہے تو جو تحرینیں ہیں میں نے بیان کی ہیں ابو دعود میں ترمزی میں اور تاریخ کی کتابوں میں جہاں آن سلام کا نکاح غلط آیات گویا کہ اگر آپ کی تشریح کو مانا جائے تو وہ آیتیں غلط بنتی ہیں وہاں بابیلا کریں جا کے ان کے بارتوں کو ان کتابوں میں درست کریں یہاں اللہ کے فضل سے حضرت صاحب کہ قرآن کریم بالکل درست ہے بعض وقت لائٹ کا وہ چمک ہوتی ہے سوے پر وہ لفظ نہیں پڑھا جاتا سکتا بعض وقت نظر کمزور ہے لگاتے ہیں تو اس کے بغیر جب پڑھتے ہیں بعض وقت وہ ہو جاتا ہے تو مگر یہ الزام دینا کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں یہ جھوٹا اطراز ہے اور ہم اس کو کلیتاً رد کرتے ہیں اس میار پر تو آپ ساری دنیا میں یہ ثابت کر سکتے ہیں مختلف لوگ جن سے قرآن غلط پڑھا گیا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ تحریراً جو غلطیاں کی ہیں میرے پاس ان تین کے علاوہ ستاون کے قریب حوالے موجود ہیں اور بھی مل جائیں گے اگر آپ خواہش کریں تو تو ایسا اطراز نہ کریں جو آپ اپنے آپ پر آتا ہے جزاک اللہ جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو آئندی ہے جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی صاحب تشریف فرما ہے یہاں میں اپنے ان سامین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں آپ لوگ سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغمات آپ کے مشورہ جات ہماری کمزوریوں کے نشاندہی ہم تک پہنچتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے سامین ایک دعا پھر میں ارز کر دیتا ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ گفتکو کا سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ آٹھ بجے تک چلے گا اگر آپ آج کے پروگرام میں کوئی سوال شامل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ کیجے 289 304 7186 289 304 7186 اور اسی طرح 289 304 0105 289 304 0105 تو ان دونوں نمبر میں سے کسی بھی نمبر پر آپ فون کر کے اپنا سوال جو ہے محترم حادی صاحب کی خدمت پر پیش کر سکتے ہیں جب آپ ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca دونوں صورتوں میں یعنی اگر ٹیلی فون پہ آپ کر رہے ہیں اپنا سوال پیش کر رہے ہیں یا ای میل کے ذریعے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجئے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ای میل میں ہے تو ای میل میں کر دیں اور اگر فون کر رہے ہیں تو انیس صاحب ہیں کنٹرولز پہ ان کو بتا دیجئے ہم آپ کے شہر کے تعرف سے آپ کا سوال جو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح frequencies جو ہماری ہیں ٹرونٹو کے علاقے میں ہے 1350 ایم یعنی 1350 ایم پہ اور مانٹریال میں 1610 ایم پہ یعنی 1610 ایم پہ تو ان دونوں ریڈیو سٹیشن سے دونوں frequencies پہ یہ پروگرام ملوقت نشر ہوتا ہے آپ جہاں ان دونوں علاقوں میں اگر ہیں تو سن سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں علاقوں میں نہیں ہیں یا پروگرام کی نشریات یہاں وہ صاف نہیں ہیں تو آپ ٹیلی فون پہ یہ پروگرام سن سکتے ہیں ٹرونٹو کے سامین کے لیے ہمارا نمبر ہے 6475641350 6475641350 اگر آپ مانٹریال کے علاقے میں ہیں تو وہاں پہ ہمارا نمبر ہے 514-609-1614 514-609-16 مانٹریال میں 514-609-1610 ہفتے کے دن یہ پروگرام آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم آپ کے خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس عید اللہ تعالی بن اسرل عزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں اور اتوار کے دن یعنی آج آپ کے خدمت میں ہم چھے بجے سے لے کے آٹھ بجے تک حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ مختلف علماء ہماری جماعت سے پروگرام میں تشریف لا کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے سامے لائن پہ ہیں مرزا محمود صاحب مسیس آگا سے ان کی کال لیتے ہیں مرزا محمود صاحب آپ کو اور حاضر علیہ صاحب کو بہت بہت سلام علیکم میرا حاضر علیہ صاحب سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چنازہ کس نے پڑھایا تھا دوسرا ایک سوال یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنایا جا کہ آپ جو تقریر کرتے تھے یا جو بھی پڑھتے تھے وہ تو کہلیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے الفاظ گن سکتے تھے تو یہ کیا درست ہے اس کی نفضہ چاہتا ہوں بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے دونوں سوال جہاں نوٹ کر لی ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیہ وسلم ہمارے اگلے مہمان ہیں زہیر صاحب زہیر صاحب سیئیٹل سے زہیر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ ائر پہ بات کیجئے والیکم اسلام حادی علی صاحب کی بعد میں وزن تو ہے کیونکہ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ مسلمان اتنے معصوم تھے کرسچنوں اور یہودیوں سے بھی گے گزرے تھے کہ نبی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک عورت پر ایمان لے کر آگئے اور اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے پالور جو سے دس ہزار بھی دس ہزار تھے اور اتنی بڑی تعداد تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ میں حجرت کی تو صرف میرا خیال ہے چار سو کے قریب مسلمان تھے تو اتنی بڑی تعداد اور عورت پر ایمان لے کر آنا صاف بتا رہا ہے کہ باقی بغاوت تھی دوسرا میرا سوال یہ ہے سور مائدہ کی آیت پہ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا تو ایتھیس جو ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اگر ناراض ہو کے مطلب بندر اور سور کو انسانوں کو بندر اور سور بنا سکتا ہے تو بندر اور سور سے انسان کیوں نہیں بنا سکتا اس کا ذرا بتائیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ زہیر صاحب آپ کا آپ کے دونوں سوال جہاں وہ نوٹ کر لیے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں یہ ہیں راشد صاحب مانٹریال سے راشد صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آپ ائر پہ بات کیجئے اللہ علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میری آواز آرہی ہے آپ کو جی جی آپ آرہی ہے بتائیے چلتے صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ میرا سوال دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں مجھے سے شہد ہٹ کے ہوں صرف مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ سجدے میں قرآن کی آیت دعا کے طور پڑی آ سکتی ہیں یا نہیں دوسری بات کہ نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح ہے یا سجدے میں جاتا بہتر طریقہ دعا کرنے کا اور وطر کی نماز تینوں اکھٹا پڑھنی چاہیے یا بہتر طریقہ کون سے دو ادا کر کے پھر ایک ادا کی جائے یہ مجھے معلوم کرنا تھا شکریہ جی سلام علیکم ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور ہمارے اس سوالات کے دور کے آخری سامے ساکیب صاحب مسیس آگا سے آخری سے مراد ہے کہ اب ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور پھر نیا سوال لیا جائے گا ساکیب صاحب مسیس آگا سے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آپ پیر پہ ہم بات کیجئے والیکم السلام علیکم رحمت اللہ میرا سوال ایک معلومات کو لینا تھا کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا میرے پاس کا جواب نہیں ہے مطالعہ ساتھا ہے حریفہ وقت کی جو ان کی جو وائف ہوتی ہیں ان کا کیا عوضہ ہوتا ہے اسلام میں اگر ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو ان کا کیا اسلامی نام ہے یا عوضہ ہے عجر مربی صاحب توڑی سی روشن فرما دیں اس پہ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ساکیب صاحب جی اب ہم مزید سوال اس وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہو جائیں گے تو پھر ہم مزید سوال لیں گے اچھا راشد صاحب کا پہلا سوال میں مسکر گیا ہوں کن کا جی راشد صاحب کا مانکی حال سے جاتے ہیں جی جی پہلا سوال تھا کہ آنزر صلی اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا نہیں نہیں یہ راشد صاحب جو جوت جوت ہاں جی سجدے میں قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو مرزا محمود احمد صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا امام ہو کر سب نے اپنا اپنا پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ ہدایت تھی کہ میرا جنازہ کس طرح پڑھا جائے اس کا طریق جو آپ نے یہ بتایا کیونکہ آپ کے آپ کا ارشاد تھا کہ میری تدفین اسی جگہ ہو جہاں میری وفات ہوئی ہے یعنی اس حجرے میں جو حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا یا آپ کا حجرہ تھا آخری دن جو تھے بیماری کے آپ نے وہیں گزارے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے اور میری تدفین کا وقت ہو تو اس سے پہلے مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے کیونکہ سب سے پہلے جبریل اور ان کے ساتھی آ کر نماز پڑھیں گے ان کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر میرے اہلِ بیعت گھر والے نماز پڑھیں گے اور چونکہ وہاں جگہ تھوڑی تھی تقریباً آٹھ دس لوگ آ سکتے تھے تو وہ اس طرح باری باری لوگ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ پڑھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اور دیگر صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح پڑھا گیا سارے آتے تھے صاف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا اپنا اپنی اپنی نماز پڑھ کے جاتے تھے مگر ایک صاف میں کھڑے ہو کر تو یہ اسلوب تھا کوئی ایک امام نہیں تھا کسی جگہ اس کا یعنی کوئی امام نہیں بنا کسی ایک گروہ میں بھی تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی اس صحابہ نے اسی کی اطاعت میں اس طرح نماز جنازہ پڑھے ہی اور دوسرا جو آپ نے بات کیا یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو بہت آہستہ کلام فرماتے تھے اور دھراتے بھی تھے بعض وقت فکروں کو بار بار دھراتے بھی تھے تو یہ روایات میں اسی طرح آتا ہے آپ کی بات یہ درست ہے آگے ہیں جو انہوں نے زہیر صاحب نے بات کی ہے شکریہ جزاک اللہ وہ بغاوت کی وجہ سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا یا کسی اور چیز کا تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں کہ کیا وہ اعلان کرتا ہے اس کا بیانیاں کیا ہے تو جہاں یہ لڑائی جھگڑا عرب میں آپس میں قبائل کے لئے لڑائی جھگڑا ہوتے تھے تو اس لیے وہ جلدی کٹھے ہو جاتے تھے تو یہ جو سجاہ تھی اس کے ساتھ چونکہ قبیلہ بھی تھا یہ اس کی لیڈر تھی تو وہ قبیلے والے تو لازمان ساتھ آنے تھے تو اس کو جو اس نے اعلان کیا انہوں نے مان لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوہ تھا اس میں تشدد برداشت کرنا پرسیکیوشن برداشت کرنا ظلم برداشت کرنا تو حمد کر کے ایک انسان داخل ہوتا تھا اور اس وجہ سے وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں تھوڑے ہوتے ہیں مگر مضبوط لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ مار پڑتی ہے تو تتر بتر ہو جاتے ہیں یہ جو ایسی جھوٹی نبوطوں کے پیچھے چلتے ہیں تو بہرحال یہ ساری بات ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے دوسرا سوال وہ ایک اہم بات ہے جس میں بندر بنانے کا ذکر ہے مجھے ایک منٹ دے میں آپ کو ابھی یہ لیں دیکھیں یہ جو سوال کرتے ہیں ایتھی ایسٹ کے جو یہود تھے ان کو بندر بنا دیا یہ ان لوگوں کی تشریح ہیں جو قرآن کریم کو ظاہری الفاظ پر رکھتے ہیں ابھی اس کی قسم کی بیعث پہلے بھی چل رہی تھی تو کہ الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں لیکن اس کے معنی اور اس کی روح کو اور اس کی اصل غرض کو نہیں دیکھتے کہ بیان کیا ہو رہا ہے جہاں قرآن کریم میں کئی دفعہ ذکر آیا کونو کیردتن خاسین کہ ضلیل بندر ہو جاؤ اور پھر دوسری جگہ سور کا بھی ذکر آیا ہے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ ایک زمانہ گھبرات کا آئے گا تو لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے یسیرن ناسو علا تکونو فی امتی فضاتن ایک گھبرات پیدا ہوگی امت میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا دین ہے کیا سکار ہے ہمیں فی ایسیرن ناسو علا علمائی ہم جب وہ اپنے علماء کو دیکھیں فائضہم کردتن و خنازی وہ سور اور بندر ہوں گے تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بدل دیے جائیں گے جن سے بدل دی جائے گی اس کی حیات بدل دی جائے گی اور وہ جانور بن جائیں گے نہیں یہاں خاصیت کی بات ہے ایک دوسری جگہ کتے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جس کو رفتیں دینا چاہتا تھا اس نے زمین کی طرف جگ گیا ہے بجائے آسمان کی بلندیوں پر جانے کے لیے جاتا وہ وہ زمین کی طرف دھنز گیا ہے اخلطہ اللہ لرز فماسالوہو کماسالل کلبے اس کی مثال کتے کی ہے اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ مثال اللہ زینہ کافر بے آیاتنا ذالکا ماثالوہ زینہ کافر بے آیاتنا یہ مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو میرے نشانوں کو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو یہاں فیزیکلی جسمانی طور پر انسان کا بندر اور سور بننا نہیں ہے اب آئیں یہ سورت المائدہ کی آیت ہے آیت نمبر مجھ سے بھی یہ پڑا نہیں جا رہا صحیح طرح بہت چھٹ رہا ہے 61 اور 62 اگر بسم اللہ ملائیں سورت المائدہ کی نمبر لیں دے اس کو تو یہ آیت نمبر 61 اور 62 ہے اگر بسم اللہ کو نام ملائیں تو 60 اور 61 ہے تو دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اس میں آپ کو سارا ویو نظر آ جائے گا ہے اس کا حوالہ نوٹ کر لیں سورت المائدہ کی آیت نمبر 61 اور 62 بسم اللہ کے ساتھ فرماتا ہے عوضو باللہ من الشیطان الرجیم کل حل انبیو کم بشر من زالے کا مصوبتاً اندللہ تُو کہہ دیکھیں کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کی خبر دوں جو تمہارے لئے اللہ کے پاس بطور جزا ہے مَلْلَانَهُ اللَّهُ وہ جس پر اللہ نے لانت کی وَغَضِبَ آلَيْهِ اور اس پر غزبناک ہوا وَجَعَالَ مِنْهُمُ الْكِرَدَتَ وَالْخَنَازِيرِ وَعَبَدَتْ تَاغُوتِ اور اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جبکہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی تو یہاں انسان کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالی نے بندر اور سور بنا دیا ٹھیک ہے اب اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے ان کو بدل دیا ہے اس جنس میں یا جانور میں بدل دیا ہے آگے دیکھیں اولائق اشر و مقانن وَعَضَلُّ وَعَضَلُّ وَعَنْسَوَائِ سَبِیلِ یہی لوگ مرتبے کے لحاظ سے سب سے بہتتر اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ آگے اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ بندر اور سور فیزیکلی نہیں بنے بلکہ یہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکے اور بہتتر ہو گئے ہیں اب اگلی آیت دیکھیں یہ بندر اور سور کون ہے جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اب بندر اور سور تو ایمان نہیں لاتے وہ کفر میں داخل ہوئے ہیں تو بندر اور سور بنے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ وہ اس سے نکلے ہیں اور بندر اور سور نہ ایمان لاتا ہے نہ کفر کرتا ہے تو یہاں انسانوں کی صفات بیان کی ہیں جو ان جانوروں سے ملتی جلتی ہیں اور انسان ان کو دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناچ بھی کر رہے ہیں اور حرکتیں بھی ایسی ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللہُ عَلَمُ بِمَا قَانُوا يَقْتُوا مُون اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں وَتَرَا قَسِيرًا مِنْهُمْ یہ اس سے اگلی آیت ہے تَرَا قَسِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِ اُنَا فِي لِسْمِ وَالُدْوَان وَاَقْلِهِ مُسَوْتِ یہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو گناہوں میں ایک دوسرے سے مصابقت لے جاتے ہیں اور دشمنی میں بھی یا زیادتی کرنے میں بھی کسی چیز میں بھی زیادتی ہو وَاقْلِهِ مُسَوْتَ وَحْرَامِ کھانے میں لَبِسَ مَا قَانُوا يَا عَمَلُون لَوْ لَا يَنْحَا هُمُ الرَّبْآنِيُنَوَا لَحْبَارُوا عَنَا اِقَوْلِهِمُ الْإِسْمَ وَاقْلِهِ مُسَوْتَ سُحْتَ لَبِسَ مَا قَانُوا يَا سْنَعُون تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ربانی لوگ یعنی ان کے جو ربانی علماء تھے اگر ان کو منع نہ کرتے تو ان کے جھوٹ اور حرام کھانے سے تو یعنی وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو یہاں انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ان کی صفات کو بندر اور سور کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو اتراز بنتا نہیں وہ اتراز کرتے ہیں ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے کیوں نہیں بدل دیا جاتا یہاں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے صفاتی لحاظ سے تو یہ دونوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگے آگے راشد صاحب ان کا پہلا سوال تھا کہ سجدے میں قرآن آیات پڑی جا سکتی ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل ہیں ایک پہلے کا ہے ایک بعد کا جو پہلا تھا اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدے میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالی انتاکفر لہم فائنہم عبادک وہ جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صورت معیدہ کے آخر میں کہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر سزا دے تو پھر تو غفور رحیم ہے اس طرح وہ آیت ہے مجھے وہ الفاظ اس طرح اس وقت مستحضر نہیں تو وہ آیت جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور دوسرے لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے اور جو امت والے ہیں ان کی بخش کے لیے دعا کی ساری رات سجدے میں کی لیکن اس کے بعد جو آپ کی آخری دن تھے زندگی کے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر رشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآنی آیات تلاوت نہ کی جائیں تو وہ ایک عمل تھا جو پہلے کی زندگی میں تھا پھر اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور بڑا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ سجدے کی حالت میں سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآنی آیات کی تلاوت نہ کی جائیں وہاں دوسری دعائیں کی جائیں جو دیگر ہیں وہ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اس پر جماعت حمدیہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآنی آیات نہیں پڑی جاتی حضر مسیح اسلام کا یہی فتوہ ہے ٹھیک ہے جی دوسرا ہے نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ ہے کہ نماز پڑی اور اس کے بعد بارش کے لئے دعا کی اور بعض خاص موقعوں پر اس کا ذکر آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل نہیں تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے شاز شاز کسی خاص موقع پر جس طرح بارش کے لئے دعا کی اس کا ذکر آتا ہے تو جماعت احمدیہ اس کو جائز نہیں سمجھتی یہ ایک طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے اصل نماز دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اصل دعا نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاو مخل عبادہ ہر عبادت کی جو مغز ہے اس کی جو روح ہے وہ دعا ہے تو نماز میں دعا اس طرح نہ کی جائے بعد میں بڑے احتمام کے ساتھ اس کو کیا جائے یہ درست نہیں ہے جتنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اسی طریق پر پڑھنی چاہیے یہی اطاعت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند دیدہ ہے ٹھیک ہے جی وطر وطر دونوں طریق سے پڑے جا سکتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں اور تینوں یعنی اکٹھے بھی پڑے جا سکتے ہیں اور دو الگ پڑھ کے ایک الگ پڑا جا سکتا ہے جو الگ پڑا جائے اس میں دو دفعہ دروشریف پڑا جا سکتا ہے تو یہ بھی بعض کا ذوق ہوتا ہے کہ اس میں موقع مل جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار ہم خان صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھ دے تو یہ صورت ہے وطر کی اس میں دراصل جو ایک الگ پڑھیں یا ساتھ پڑھیں جو اس کو تاک بنانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں فرض وہ تاک ہیں یعنی مغرب کی نماز انہیں تاک بناتی ہے تین رکھتے ہیں تو اسی طرح جو سنت یا نوافل ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے وطر کے ذریعہ ان کو تاک کیا ہے تو اس لئے وطر کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے کہ ہماری دن کے نفل یا سنتیں جو نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تاک ہو جائیں تو یہ چونکہ عشاء کی نماز کے ساتھ یا اس کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں اس لئے یہ نماز کا ایک حصہ بن جاتا ہے ایک تحقید شدہ جسے سنت موقعہ کہتے ہیں وہ ہے آگے ہے جس ساکب صاحب کا سوال ہے جس کے دو جزیں ہیں کہ خلیفہ وقت کی اہلیہ کا کیا حدہ ہے اس کا جائزہ ہم آسانی سے لے سکتے ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تھا آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح تھا حضرت علی کا بھی غالباً ایک سے زیادہ تھی ایک ہنفیہ تھا ایک کا نام ایک حضرت فاطمہ تھی اسی طرح جو تھے حضرت عثمان ان کی بھی ایک سے زیادہ تھی اب مجھے پوری طرح نہیں پتا کہ دو اکٹھی بھی تھی کہ نہیں لیکن بہرحال ان کا کوئی اہدہ نہیں تھا وہ صرف ازواج تھی اور ان کا ایک مقام ہوتا ہے تقدس کا اور احترام کا جو مومن جو ہیں وہ ملہوز رکھتے ہیں تو اسی طرح چاہے زیادہ ہوں یا ایک ہو وہ ایک ہی بات ہے ان کا کوئی اہدہ نہیں ہوتا ام المومنین جو ہیں مہات المومنین یہ صرف نبی کی بیوی کا لقب ہوتا ہے اس کا یہ اہدہ ہوتا ہے یا منصب ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے لیکن خلفاء کی بیویوں کا یہ نہیں ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی صاحب تشریف فرما ہے سامین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہوا چاہتے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہمارے سٹوڈیوز میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں سوال پوچھنے کے لئے ہمارا نمبر ہے اگر یہ نمبر آپ کو بیزی ملے تو آپ دوسرا نمبر کوشش کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے دونوں صورتوں میں یعنی ٹیلی فون پہ یا ایمیل کے ذریعے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعرف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعرف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر لیں گے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ویب کی سائٹ ہے ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ ہمارے ساتھ محمد آسم صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں محمد آسم صاحب برمٹن سے اسلام علیکم رحمت اللہ آپ ائر پہ بات کیجئے جی اسلام علیکم والیکم اسلام رحمت اللہ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں کے امتوں کے لئے لفظ مسلمون یوز ہوا ہے یعنی فرما بردار تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی تو کیا ان پہ جنت واجب ہے یا نہیں یا صرف جو آج کل کے مسلمان ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے یہ میرا سوال ہے شکریہ جی آپ کا سوال نوٹ کر لیا اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں اس دوران یہ بھی میں ارز کر دوں کہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ چیٹ کے ذریعے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اس کا پتہ ابھی میں انیس صاحب سے لیتا ہوں مجھے واضح نہیں کہ کیا میں نے ناؤنس کرنا ہے آپ کی سوالت کے لیے لیکن یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں اور وہاں پہ وائس آف اسلام نہیں بیسے نہیں ہے چلی وہ مجھے پر تفصیل بتائیں گے اس دوران راشد صاحب کی کال لیتے ہیں راشد صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ پیر پہیں بات کیجئے والیکم اسلام جزاک اللہ جی میرا سوال لینے کا حدیث آپ سے میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ایک تو سورہ یونس کے متعلق ہیں آیت نمبر انیس اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سواہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں تو پوچھ کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جس کے وجود کا اسے نہ اسمانوں میل میں نہ زمین میں میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو شفاعت کا ایک کانسپ پائے جاتا ہے امت مسلمہ میں یہ آیت تو اس کا انکار کرتی ہے ایک تو یہ ان سے پوچھنا تھا اور دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی پوچھتا ہوں لیکن میں صرف کلیریفیکیشن جاتا ہوں کہ ہمارے جماعت احمد ایک عقیدہ کیا ہے کہ کیا حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے وجود کی پیش کوئی فرمائی ہے جو فیوچر میں آ سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ سوال کیا ہے کئی مربیان سے اور یہ حادث آپ کیونکہ پرانا پڑے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہے پیش کوئی لیکن دوسرے کابرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی نے آنا ہے نہ زمین سے نکلنا نہ اسوان سے آنا ہے کوئی کوئی ایسی پیش کوئی نہیں ہے تو اس کے مطلقے کو کچھ بزاعت فرما دیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد صاحب آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے حدیثہ بیچ میں ای میل پہ بھی سوال ہے اور یہ کدھر بھی ہے اگر پسند کریں تو ان کو بھی میں پیش کر دوں سوال تو میں پسندی ہوتے ہیں انسی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں آپ کی مرضی ہے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ابھی لکھانا تو ابھی لکھا دیں بعد میں کرنا تو ابھی وقت تو کچھ ہے ہم کر لیں گے اور یہ چل کے پہلے سے آیا اس لیے اسے کرتے ہیں ان صاحب نے صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے یہ ای میل کے ذریعے سوال آیا ہے اردو میں ہے لکھا وہاں میں اسی طرح حرف پر پڑھ دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بریلوی ہو جاؤں تو دیو بندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں بریلوی دیو بندیوں کو کافر کہتے ہیں اسی طرح باقی مسلک کے بھی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں پھر ان میں سے مسلمان کون بچا یہ جب آپ پسند کریں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور امین صاحب ہولڈ پہ ہیں اجازت دیں تو ان کا سوال لے لیں اگر وقت ہوا تو ان کو لے لیں گے لائن میں تو آخر میں ہی ہے جی جی ٹھیک ہے امین صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ پیر پہ بات کیجئے جی شکریہ مقانون نزید صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کہتے ہیں بندر کی صفت علموں میں بھی آ جائے گی اس زمانے میں تھی تو یہ یہودی جو آج رونا روتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ایسا ہوا اور یہ دیکھیں سیٹرڈے وال سیٹرڈے و سنڈے کام ہی نہیں کرتے یہ جب اللہ تعالی نے حکوم دیا تھا کہ مچھلی ہفتے والے دن نہ کھائی جائے تو اللہ کا حکوم توڑا انہوں نے تو اب بندر کی صفت تو اچھلنا و کودنا اور شہوت زیادہ ہے اس میں تو یہ مراد صفت یہ لی جائیں اور ایک آپ بھائی کے آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ ایمان اتنا کمزور تھا کہ اگر عورت کو نبی مان لیا تو بھائی خودی خودی اس بات کا اندازہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے اور آپ نے کسی اور کو اپنا نبی مان لیا ہے تو آپ کا ایمان کس لیول پہ ہے یہ مراد جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آمین صاحب آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیا جی آسین صاحب کے سوال سے شروع کرتے ہیں حسن یا محمد حسن برہمٹن سے ان کا سوال بڑا اچھا تھا کہ قرآن کریم میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امتوں کے لیے مسلمون ان وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں امتن مسلمتن اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسلامتو لرب العالمین اور ہر جگہ آتا ہے یہ اور قرآن کریم میں بلکہ یہ بھی یہ قائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام تمہیں نام دیا ہے مسلمین کا من قبلو پہلے بھی اور آپ بھی اور ایک بڑی مشہور آیت ہے قرآن کریم کی جو میرا خیلہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یہ جو پہلا شروع میں میں نے بیان دیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر تھا اندینہ انداللہ الاسلام اندینہ دین جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ دین جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے نبیوں کے ذریعے اور حضرت آدم سے لے کر آخر تک جو دین اللہ نے نبیوں کو دیا ہے قوموں کے لئے ان کی امتوں کے لئے انسانوں کے لئے اس کا نام اسلام ہی ہے یہ یہ ایک بات ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا اور یہ مکمل یعنی تصور ہے نظریہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو دین شروعا وہ اہستہ اہستہ تدریجی منازل تیہ کرتا ہوا ارتقاط کے منازل تیہ کرتا ہوا اسلام تک پہنچا ہے قرآن کریم لے کر آیا ہے اسے تو وہ جس طرح ایک سکول کی تعلیم ہوتی ہے پہلی کلاس سے شروع ہو کر اخیر تک وہ ساری آپس میں جڑی ہوتی ہے اور آپ اگر پی ایچ لی بھی کر لیں تو پہلی کلاس جو آپ نے پڑھی ہے اس پر ہی آپ کا انحصار ہوتا ہے وہیں سے شروع ہوئی ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے وہ الاسلام ہی ہے اور اسلام کے آپ کو پتہ دو معنی ہیں ایک مکمل اطاعت فل سب میشن کمپلیٹ سب میشن اور ایک ہے پیس امن سلامتی تو یہ جو دین ہے وہ دراصل اسلام ہی ہے اور مکمل ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرق ہے کہ جو کامل اور آخری شکل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس دنیا میں آئی ہے تو یہ جو نام ہے اسلام کا یہ ہر نبی کے ساتھ ہے ہر قوم کے ساتھ ہے گون کے نام مختلف ہیں یہودی یا عیسائی یا اس طرح کی قوموں کے نام ہندوز اور تشتی وغیرہ نام اور ہو گئے ہیں مگر دو چیزیں آپ کبھی بھی ان سب مذہب میں سے نکال نہیں سکتے اور کسی سے پوچھ لیں کسی مذہب والے سے چاہے وہ پادری ہے یا منک یہ کاہن ہے یا ہندووں کا ان کا بدھوں کا کوئی بھی ہو جو بھی ان کے لیڈر ہے مذہبی کسی سے ایک پوچھ لیں کہ بتائیں آپ کے مذہب میں مکمل اطاعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت مذہبی لیڈر کی اطاعت یہ ہیں کہ نہیں ہیں اور دوسرا آپ کا مذہب امن کا دعویدار ہے کہ نہیں اس میں امن کی تعلیم ہے کہ نہیں ایک بھی اس کا انکار نہیں کرے گا جب انکار نہیں کرتا تو اسی کو اسلام کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ سارے مسلم ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو پہلی امتیں ہیں ان کو بھی یہی نام دیا گیا اور آئندہ بھی اس سے جڑا ہوا اگلا تسلسل میں سوال یہ تھا کہ جب یہ سارے فرما برداری کرنے والے ہیں یہ دیکھیں آپ نے مانا بھی کر دیا تو وہ جنت میں جائیں گے یا صرف آج کے مسلمان ہی جائیں گے صرف مسلمان ہی جائیں گے دیکھیں جو بخشش کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آج کے تصور کو لے جتنے مذہب کے لوگ ہیں جو بھی ہیں انہوں نے جب نبی کو رد کیا ہے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے نمائندے کا کفر کیا ہے یہ ایک ماننے والی بات ہے اس کے کیا نتائج ہیں قرآن کریم وہ واضح طور پر بتاتا ہے لیکن جب اپنے اپنے وقت کے نبیوں کے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ کو مانا ہے اپنے وقت کے نبی کو مانا ہے وہ جنتی لوگ ہیں یعنی ظاہری لحاظ سے ان پر یہی فتوہ آئے گا یہی سوچائے گی ہر ایک تو بعد میں جو دوسرا نبی جب آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی رد کرتا ہے تو پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اپنے وقت کے نبی کو قبول کرنا جنتیوں کا کام ہے اس کو رد کرنا جنتیوں کا کام نہیں ہے اور آج جتنے مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے اور اس زمانے کے مسیح مہود کا بھی انکار کرنے والے جب خدا کے نمائندے کا انکار کریں گے تو خدا تعالیٰ کا حساب ان کے ساتھ ہے یہ بڑا واضح ایک اصول ہے کہ جو نبی کا انکار کرتا ہے اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خدس نہیں بڑھتا ہے اس کے ساتھ تو ہم کسی پر فتوہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے چونکہ مانا ہے تو ہم جنتی ہیں اس میں عمال کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے جتنی فیرست قرآن کریم نے نیکیوں کی دی ہے اس پر عمل کرنا حتی الوسع اپنی کوشش اور حمد کے مطابق یہ فرض ہے اور صدر دروازہ جو نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہ ایک طرح سے جنت کے لئے صدر دروازہ ہوتا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے تو یہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے لیکن ہم کسی پر فتوہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم روز معاشر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے پھر آگے آتا ہے راشد صاحب کا سوال انہوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر انیس کا حوالہ دیا تھا اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے یعنی بوت وغیرہ یا انسان بھی انسان بھی خدا کے بالمقابل نہ نفع دے سکتا ہے نہ انسان جس کو معبود بناتے خدا بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے زور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں یعنی یہ بوتوں کے بارے میں بھی عام کہتے تھے اور آج عیسائیوں سے پوچھے تھے وہ کہتے ہیں کہ بس نجات کے لیے آئے تھے انہوں نے خون دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کو قبول کیا تو وہ ہمارا کفارہ ہو گئے اور شفاعت ہو گئی ہماری تو پوچھ کے کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جس کے وجود کا اسے نہ آسمانوں میں کوئی علم ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بہت بلندوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں تو یہ مشرقوں کی حالت بیان کی گئی ہے تو سوال یہ تھا کہ اس میں جو شفاعت کا تصور ہے یہ آیت اس کا انکار کرتی ہے تو یہ بالکل درست ہے یہ آیت اس کا انکار کرتی ہے انسان کا وقت کے نبی پر ایمان لانا اور نیک اللہ زینہ آمن و عامل السالحات وقت کے مناسب حال ضرورت کے مناسب حال حالات کے مناسب حال نیک عمل کرنا امام کی آواز کے مناسب حال عمل کرنا نیک عمل کرنا وہ انسان کو شفاعت کا حق دار بناتی ہے تو یہ آیت بوتوں کی جو بات کرتے ہیں ان کا رد کرتی ہے ان کی نہ شفاعت ہے نہ وہ یہ بوت کر سکتے ہیں یہ بڑی واضح حقیقت ہے کئی واقعات اس میں آتے ہیں کہ بوت توڑ دیئے یا اپنا بوت توڑ دیا جو بنایا ہوا تھا کہ تو اپنی حفاظ نہیں کر سا تھا ہماری کیا کرے گا تو کئی واقعات ہیں آٹے کا بوت تھا خود ہی کھا لیا بھوک لگی تو پھر سوچا کہ یہ جو اتنا بھی دفاع نہیں اپنا کر سا تھا کہ میں اسے کھا گیا ہوں اور پھر بعض یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے ہماری فیکٹری میں بنایا ہے یا ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو یہ ہمیں کیا دے گا تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں تو یہ آیت واقعی شفاعت کا انکار کرتی ہے ایسی ہستیوں کے لیکن وہ شفاعت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور آپ کی وساطت سے بعض اور اللہ کے مقرب بندوں کو یا اللہ کو عطا ہوئی وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ بھی شفاعت کا ایک پہلو ہے اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ بہت ساروں سے پوچھا ہے یہ تو عجیب بات ہے مجھ سے پوچھ لیتے پہلے ہی تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہتا اب میرے پاس اس وقت تو ریفرنس نہیں ہے لیکن حضر مسیح اسلام نے پیش گوئی کی ہے یہ نزل المسیح میں بھی ہے اور دوسری غالبا حقیقت الوحی میں ہے دو جگہ اس کا ذکر آتا ہے لیکن قرآن کریم میں کسی جگہ بھی نبوت کے اختتام کا ذکر نہیں آتا تو نبوت خدا تعالیٰ کی رحمت ہے یاستفی من الملائے یاستفی من الملائے کیا ہے اللہ ہو یاستفی من النائے وہ آیتی بھول گئی ہے مجھے پھر یہ ہم ان سب کہیں گے غلط پڑھتے ہیں واللہ ہو یاستفی من الناس من الملائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے نبی رسول اپنے چنتا ہے تو یاستفی جو ہے یہ مزارے کا سیگہ ہے چنتا ہے چنے گا یہ دونوں معنی اس کی ہوتے ہیں اللہ ہو یاستفی من الملائے تے رسلن ومن الناس یہ آیت اللہ ہو یاستفی من الملائے تے رسلن ومن الناس تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور نمائے ایک ارشاد ہے تو اس کے مطابق حضر مسیح مہد علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے تو جہاں تک ماضی کا ماضی کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی پیشگوئی کی ہے جو اس وقت آ چکا ہے پیشگوئیوں کے مطابق حالات کے مطابق نشانیوں کے مطابق تو اس کو قبول کریں باقی جو جس وقت آئے گا وہ اپنی صداقت قرآن کریم کے بیان شدہ حصولوں کے مطابق ثابت کرے گا تو اس کو اس زمانے کے لوگوں کا فرض ہے ہم اپنے فرائز ادا کریں اور اپنے ایمان کی فاظت کریں اور اس کو قبول کریں اگلا دلچسپ سوال تھا جو میرے خیال اپنے وہاں سے پڑا تھا ہاں نا جی تمام مسئلے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو مسلمان قوم ہاں جی تو واضح ہے مسلمان پھر کوئی بھی نہیں ہے ایک کے مطابق دوسرا دوسرے کے مطابق تیسرا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرف جانا ہے اس لئے سب سے محفوظ اور معمون جو راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کی راہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیوں کے ساتھ بیجا ہے اور اس پر کفر کے فتووں کا بھی ذکر پہلی پیشگوئیوں میں موجود ہے تو دوسروں کا تو آپس میں تکفیر بازی ہے لیکن اس وجود کے بارہ میں تکفیر کا مسئلہ پہلے سے بتا دیا گیا حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کی پیشگوئی ہے اس طرح دوسری تو یہ جو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے یہ ایک فرقہ دوسرے پر دوسرے کہتے ہیں تکفیر بازی تو بڑی گاڑی ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی کسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا لیکن اصل وہی ہے جو آسمان سے بیجے ہوئے وجود پر ایمان لانا ہے اور وہی اصل اسلام ہے اور اس کی جماعت کے علاوہ آپ کو اسلام کہیں ملے گا بھی نہیں رسومات ہیں اور مختلف بیدات ہیں جن پر بہت تشدد کے ساتھ حمل کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہیں اور اس میں ایک اور نسخہ میں آپ کو بتا دوں اگر اس سے بچنا ہے اگر آپ اس کو تسلیم کریں تو وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر ہوں گے اور ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آنسل نے فرمایا ماں انا علیہ واضحابی وہ وہ ہیں جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم ہے اس طریق پر قائم ہے ان اصولوں پر قائم ہے اب یہ سارے حالات دیکھ لیں کن کی پرسیکیوشن ہوتی ہے کون کرتا ہے کس پر فتوے ہوتے ہیں تشدد کے کون لگاتا ہے کس کو دارہ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے اور کون سارے مل کر نکالتے ہیں وہ کون سا واقعہ ہوا تھا جس میں یہ ایک تاریخی اجتماع ہوا تھا کہ ساروں نے مل کر اور اس پر تمتراغ کے ساتھ کتابوں میں اور اخباروں میں یہ واضح طور پر اعلان ہوئے کہ آج امت مسلمان نے ایک فرقہ کو نکال دیا ہے باہر تو یہ دیکھیں وہ کون سا ہے آنسل اللہ کی پیش گوئی سچی ہے یا ان کو ماننا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایک دوسرے کے مطابق مسلمان نہیں ملے گا لیکن یہ ایک جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا وہ ایک ہے اور اس پر آپ دیکھیں ہرانگی کی بات ہے کہ کئی جگہ ایک سے زائد جگہ اس کا نام احمدی آیا ہے اس حدیث کی تشریح میں حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جو یہ فقہ حنفیہ کے ایک امام ہے اور اہل سنت کے امام ہے انہوں نے یہ لکھا ہے مرکات جو مشکات جو حدیث کا مجموعہ ہے اس کی شرح میں ہم اہل سنت البیزائل محمدیات یہ جو ایک فرقہ ہے یہ روشن سنت محمدی سنت پر قائم ہے یہ وہ پاک راستہ ہے جو احمدیت اور محمدیت کا ہے تو یہ ایک تاریخی بات ثابت شدہ ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ وہ باندھ کر لائے ان کو اس اسمبلی میں جہاں انہوں نے کہا کہ آج سارے شیعہ سننی اور ان کا جتنے تفصیلی فرقے ہیں ساروں نے اس فرقے کو علاق کیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئی ہے کہ ایک علاق ہے اور ملالکاری رحمت اللہ علیہ آ کر وہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت البیزائل محمدیت واہی طریقت النکیت الاحمدیت المحمدیت تو یہ پرانی باتیں ہیں جو آج احمدیت کے حاکم پوری ہو رہی ہیں تو یہ ہماری دعوت ہے ہر اس کو جو سوچنے والا ہے جی آج صاحب ہمارے پاس اب دس منٹ کے قریب ہیں اس میں تھوڑا سا وقت ان کا امین صاحب کے سوال تھے دو جی امین صاحب امین صاحب کہتے ہیں کہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے اب آج داد بندر بنا دیئے گئے تھے تو ہم نے تو یہ شور نہیں سنا پتہ نہیں کن لوگوں سے آپ نے یہ شور سنا ہے کہ ان کے بڑے جو تھے واقعی وہ بندر بنا دیئے گئے تھے تو یہ جب آپ اطلاع دیں گا ہم بھی جا کے ان کا انٹرویو کریں گے کہ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اب آج داد بندر بنا دیئے گئے وہاں بھی یہ تفصیلی جو صفات کی بات ہی ہے اور قرآن کریم کی واضح آیات جس کا میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا سورة المائدہ کی آیت نمبر 61 اور 62 اس میں جن کا ذکر ہے وہ ایمان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ایمان میں داخل کا اعلان کرتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی باہر نکل جاتے ہیں تو یہ بندر نہیں کرتے سور نہیں کرتے یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور پھر شر پھیلا کر یا کفر یا قائد ہی ظاہر کر کے پھر نکل بھی جاتے ہیں تو یہ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا باقی آپ کے جو عقیدے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں تو جو قرآن کریم کی حقیقتیں ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے اور یہ جو اب آجداد ہیں جن کے ان کا ہمیں اگر پتہ بتا دیں یا کس علاقے میں رہتے ہیں تو ہم بھی ذرا پوچھ لیں گے تو آپ نے ذکر کیا کہ ہفتے کو کام نہیں کرتے تو یہ تو ان کے لئے منع تھا شریعت میں اور وہ نہیں کرتے تھے دعو لگاتے تھے اللہ تعالیٰ کو اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی کہ ان کی صفات بدلنی یہی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کی تعلیم سے انسان دور جاتا ہے تو اس میں سرکشی نافرمانی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی وہ کفریہ قائد رکھتے ہیں اور انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ صفات کا نام ہے جانوروں کا نام نہیں ہے ان کے نام صفات کی وجہ سے ظاہر کیے گئے ہیں تو باقی آپ نے جو دوسرا تبصرہ کیا ہے کہ جو سجا کے ذکر میں کہ اپنے ایمان جو اس طرح وہ دوسرے پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ وہ کیسا ہے تو اللہ کے فضل سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر ایمان رکھتا ہے اور جماعت احمدیہ میں داخل ہے اللہ کے فضل سے اس کا ایمان سب سے بہتر ہے اس کے ایمان کی بنیاد اس کے عقائد کی بنیاد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کے فرمودات پر اس کی بنیاد ہے اور دوسری بدتوں سے اور اردگرد کے حاشی آرائی سے یہ دین پاک ہے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ نے پندرہ سو سال پہلے کے ایمان پر جماعت احمدیہ کو منسلک کیا ہے اس کے ساتھ باندھا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے جو آپ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی پر جو ایمان لائے اس کی ایمان کی کیا حالت ہے تو ہماری حالت اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی اور ہم وہ جماعت ہیں جو آخرینہ منہم ہم بعد میں آنے والے اور انہی میں سے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے آپ جو جاتے ہیں وہ بہتر فرقے ہیں جن میں آپ بھی ایک ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا اور یہ الگ ہیں جو ایک گروپ میں ہیں اور ایک اکیلا ہے جو جماعت احمدیہ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ہے اور پہلے بزرگوں نے بھی احمدیت کا نام لے کر کیا ہے تو یہ مجددلف صالح رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ پھر وہ جب حقیقت اسویت خانہ کعبہ سے حقیقت کعبہ سے اور حقیقت محمدیہ میں مدغم ہوگی تو وہ حقیقت احمدیت میں بدل جائے گی تو یہ وہ حقیقت احمدیت ہے جو اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے دین کو نافذ کر رہی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ ہمارا ایمان ہے اس کے بعد میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا تھا کہ حدیث چار ہزار ایک سو اٹھارہ ہے اس میں اسود انسی کا ذکر ہے وہ کبھی مجھے نکال کر بھیج دیں آپ نے اس وقت بھی ایک غلط اور جھوٹا والا دیا ہے تو ایسا نہ کیا کریں جو دینی بحث ہو اس میں سچائی ہونی چاہیے غلط ہی ہوتی ہے انسان سے وہ غلط تقیدے بھی رکھتا ہے غلط تشریحات بھی کرتا ہے مگر جانبور کے جھوٹ نہیں بولنا چاہے پہلے آپ نے مسلم کا نام لیا تھا پھر اس کے بعد بخاری کا نام لیا اور اس میں یہ حدیث نہیں ہے وہاں چار ہزار ایک سو اٹھارہ جو حدیث ہے اس میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنوک ریزہ کی طرف جانے کا ذکر ہے رجمنٹ کے ساتھ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں ان کے وہاں آنے کی وجہ سے بنوگنم کے بازار کا ذکر ہے وہاں ان کے آنے کی وجہ سے گرد بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفن دکھائی گئی ہے تو بہرحال جو آپ نے حوالہ دیا تھا وہ درست نہیں تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے محترم حادی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ہمیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کا کچھ پیغامات میں یہاں پڑھ دیتا ہوں جو میرے سامنے ہیں ناصر خلیل صاحب امن ہاؤزن جرمنی سے السلام علیکم کہتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام سنا انیلہ عرشد صاحبہ کا سوال تھا معذرت وقت کی کمی کے باعث آج ہم شامل نہیں کر پا رہے ندیم شیخ صاحب نے السلام علیکم کا توفہ پیش کیا ہے اور اسی طرح آمیر احمد صاحب نے السلام علیکم کا توفہ پیش کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ فہیم احمد صاحب نے بھی جذبات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ تھے انیس احمد صاحب ان کا شکریہ ان کی مدد سے جو پسے پردہ کام ہوتے ہیں ٹیلی فون کے کنٹرولز کے کمپیوٹرز کے وہ سب یہ کرتے ہیں ان کا شکریہ اور سامنے سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کو سنا اس پر اونک پخشی اپنے سوالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو احمدیا کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس گزارش کے ساتھ مکرم نظیر کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ